کہ باکستر طریقہ انصاف جاتو جٹا کو ایک پیچ پہ لائے جائے جہاں بھی کہیں پہ کوئی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے کیونکہ جب تک ہماری سٹرنگٹ شو نہیں ہوتی ہمارے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں آرلیٹی اب کاف لیگ کے پیشہ کولیشن پارٹی کا حصہ ہے لیکن ایک چھوپے دشمن اور ظاہر دشمن بڑا فرق ہوتا ہے ہمیں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہمارا ایک مشروط کولیشن اگریمنٹ ہونا چاہیے تاکہ پارٹی کو ساتھ لے کے چلے اور جو پی ٹی کے ورکرز ہیں جو ان کو کہیں نہ کہیں ہم کام کرنے کا موقع دیا جائے پروپرلی لیکن اگر ہم خود ہی تقسیم ہیں تو پھر ہم کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے کیسے چل سکتے ہیں ہمارا ایجنڈا ہی ایک نہیں ہو سکتا پچھلے ایک ہفتے سے مختلف سٹیٹمنٹ ہم سوچل میڈیا پہ سن رہے تھے پڑھ رہے تھے دیکھ رہے تھے لیکن ہم موقع دے رہے تھے کہ شاید ایک حد ہوگی چیز کی لیکن پچھلے ایک دو سٹیٹمنٹ کچھ ایسے تھے جس سے پارٹی ڈسپلن وائلیٹ ہوتا نظر آدھت اور پارٹی کی عادت پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ ہونے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گی آج کی میٹنگ کا ایجنڈا ہمارا جو بڑا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے آج ہم کچھ رات کے اندر جیسے ملک صاحب نے کہا کہ جوڑا صاحب سے اس چیز کو زیرے پیس لائے جائے گا کہ کسی کو بھی چاہے وہ کوئی اہدیتار ہے چاہے وہ کارکون ہے پارٹی کا حصہ ہے وہ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کر سکتا نمبر ایک نمبر دو ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کے چلا جائے میری تجھنی یہ ہوگی کہ ہم ایک ایسی کمیٹی کا تشکیل کریں جو ان دوستوں کو اور پارٹی سیکریٹ کو ساتھ لے کے چلنے میں محمد صاحبت ہو اور ان کو ادیار کٹھے کیا جائے بٹھایا جائے ان کی بھی رائے لی جائے وہ کیا چاہتے کیا وہ پارٹی کی تقسیم ہی چاہتے یا پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے اس کے لیے ہم تمام دوست آپ نے بھی رائے دیں کہ ہم کیا اس پارٹی کا پارٹی کو مضبوط کرنے کیلی کسی کمیٹی کو تشکیل کیا جائے ان کا عمل میں لائے جائے کوئی ڈیزائن کیا جائے ایسا جس سے پارٹی مضبوط ہو اور نمبر دو آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کا شو کرنے کوشش کر رہا ہے اچھی بات ہے کہ آپ کی خواہش رکھتے ہیں کہ پارٹی خدمت کی جائے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی کے منشور پارٹی کے میعار پارٹی کی جو اس کو فالو کون کر رہے ہیں جو بات ہے پارٹی کے ڈسیپلین کو فالو کر رہا ہوگا جو پارٹی کے منشور کو فالو کر رہا ہوگا پارٹی اس کتھر کھڑی ہوگی نمبر ون یہ براہ واضح جنڈا ہونا چاہیے ہم اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر امیدوار جو اپنے آپ کو امیدوار سمجھتا ہے کہ میں ووٹ جاتے لے سکتا ہوں وہ اپنا کورٹ فوریو پارٹی کے دفتر میں جمع کرائے اپنا سی وی ڈیوی کریں جو کہ آگے پیش کیا جائے پارٹی اس سپورٹ کرے گی پارٹی اس کو آگے لے کے چلے گی تو میں آج کھل سو سے میڈیا پہ آہ کمالی صاحب ہیں اسی طرح ایک دوست ہیں اپنے شزاد بھائی بیٹے ہوئے جس تمام دوستوں سے ریکویس کروں گا کہ اپنا ایک سی وی ڈیوی کریں جس کے اندر آپ کی کوالیفکیشن آپ کا جو مختلف پارٹی کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے اس کو منشن کریں اس کے اندر تا کہ آپ کا جب ایک ایجنڈا آپ کا اور آپ کا جو پارٹی کے ساتھ جو اٹیجمنٹ ہے وہ ریکارڈ بڑا جاندار ہوگا تو پارٹی ڈیفنیلی آپ کو سپورٹ کرے گی کیا خیال ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم واٹو بات جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ پارٹی کو عوضے دار کا نوٹیفکیشن ہو جائے تو اس کے بعد ہم ان کی ذمہ داریاں آباد میں ملے کے جائیں گے تو میری ریکریسٹ ہوگی کہ آپ سب لوگ کے ابھی رائے دیں تاکہ اس کو پھر ہم پبلک کریں اور لوگوں کی رائے اس کے عدو مدیش آمد ہیں